بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں اورنج جوس اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اور فریزر میں اس کو سار دنوں کے لیے محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اورنج ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے تو چلیے مزے دار سا اورنج جوس بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے دو کلو اورنج لیے ہیں اور کھلے پانی میں ہم اس طریقے سے ان کو اچھے سے دھولیں گے تمام اورنج ہم نے پانی سے اچھے سے دھولیے ہیں اور دھونے کے بعد ہم چلی کی مزے سے درمیان سے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے کٹنے کے بعد ہم ہینڈ مشین سے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کر اس کا رس نکال لیں گے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی گھر پر موجود نہ ہو تو آپ اس کو جوسر میں بھی اس کا رس نکال سکتے ہیں اور اس طرح سے تمام اورنج کا ہم رس نکال لیں گے اور یہ والا اورنج جوس ہم نے جوسر سے نکال لیا ہے اور یہ والا اورنج جوس ہم نے ہاتھوں سے نکال لیا ہے اور یہ دونوں طریقے صحیح ہیں اس طرح سے ہم تمام اورنج کا رس نکال لیں گے تو تمام جوس ہم نے یہاں پر نکال لیا ہے اس کے بعد ایک باول کے اوپر ہم چھلی رکھ دیں گے اور چھلی رکھنے کے بعد اورنج جوس اس کے اندر ڈال کر اس کو چھان لیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز بسند آتی ہیں تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور تمام اورین جوز ڈالنے کے بعد ہم سپیچلا کی مدد سے اس کو اچھے سے اس طرح سے ہی راتے ہوئے تمام اورین جوز نکال لیں گے باول میں اور جو اس کے اوپر جو گودہ ہے اس کو ہم ریموو کر لیں گے جوز کو چھالنے کے بعد ہم کڑھائی کے اندر تین پاؤ چینی ڈال دیں گے اور چینی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیں گے اور گیس کو آن کر دیں گے اور تیز آنچ پر ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو تیز آنچ پر پکتے ہوئے اور چینی اچھے سے پکنا شروع ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی اورین جوز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تیز آنچ پر ہم اس کو اسی طرح سے پکاتے رہیں گے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ آدھا رہ جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر آدھی چمسٹریس کے حساب سے نمک ڈال لیں گے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تیز آنچ پر ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے بہت ہی زبردست اورنج جوس بن کر یہ تیار ہوگا اور یہ ویٹامین سی کا بھرپور خزانہ ہے آپ اپنی روٹین میں اس کو ڈیلی استعمال کریں بہت ہی فائدہ مند یہ ثابت ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں اور سکین کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور ہم اس کو تیز آنچ پر اسی طرح سے پکا کر اس کو گاڑا کر لیں گے اس میں ہم کسی بھی کیمیکل کا استعمال نہیں کریں گے اگر آپ اس کے اندر دو سے تین چمچ کانفرنٹ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ تو ہم اس کو اسی طرح سے اچھے سے پکاتے ہوئے گاڑا کر لیں گے اس کو تیز آنچ پر پکتے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکے ہیں تو مزید ہم اس کو گاڑا کرنے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور پکا لیں گے اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیا ہے اور یہ گاڑا ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑا ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو جگ میں نکال لیں گے تاکہ بوتل یا پھر جار میں ڈالنے میں آسانی ہو اور گھر پر موجود کسی بھی بوتل یا پھر جار میں آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ ماں کے لیے محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں اور آپ گرمیوں میں یا پھر ماہ رمضان میں افتار میں بنا کر اس کو پی سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ اورینج جوس بن کر تیار ہوا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے بنا کر پی سکتے ہیں دوسر سے پہلے تین سے چار آئس کیوب ہم اس طرح سے گلاسوں میں ڈال کر اس کے اندر تین سے چار چمچ اورینج جوس ڈال دیں گے اور اورینج جوس ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ زبردست سا اورینج جوس ہمارا بن کر تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسپی ضرور سند آئی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ